موسیقی نورث کاریی نbstی ohifiers موسیقی علاقی کردستان میں آزادی کا فرینڈم بین الاقوامی مخالفت کیوں اور واشنٹن کا ساؤت ایشن فلم فیسٹیوال امیج تھا سانگ اینڈھانس کا وہ ختم ہو رہے ہیں کچھ اور اینڈھان ویٹھان پاکستان کی وزیراعظم شاہد قانقان عباسی نے اقومی متعدہ کی جنرل اسیملی سے اپنے خطاب میں بھارت اور افغانستان کو موضوع بناتے ہوئے خطے میں پاکستان کی پالسیوں کا دفاع کیا ہے امریکی صدر ٹرمپ کے افغان پالسی میں تنقید کا سامنا کرنے کے بعد پاکستان نے اس بینلقوامی پلاتفارم پر ایک مرتبہ پھر کہا کہ افغانستان میں مشکلات کے لیے پاکستان کو مورت الزام نہیں ڈھہرائے جا سکتا پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف عالمی جنگ میں اپنے کردار کے باعث بہت کچھ کھویا ہے یہ تکلیف دے ہے کہ پاکستان کو افغانستان میں سیاسی اور فوجی ناکامی کا ذمہ دھا ٹھہرائے جائے ہم کسی کے لیے قربانی کا بکرہ بننے کے لیے تیار نہیں طالبان کے محفوظ ٹھکانے پاکستان میں نہیں بلکہ افغانستان کے ان علاقوں میں ہیں جنہیں طالبان کنٹرول کرتے ہیں حزیر اعظم نے کشمیر کے مسئلے کو اٹھاتے ہوئے بھارت کو وہاں انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتقب قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن اس کے لیے بھارت کو پاکستان کے خلاف دہشتگردی کی اعانت ختم کرنی ہوگی بھارت سے مذاکرات صرف اس صورت میں ہو سکتی ہیں جب بھارت پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیوں کی معاونت کرنا ترک کر دے جس میں پاکستان کی مغربی سرحد کے پار سے کاروائیاں بھی شامل ہیں دہشتگردوں کی پشتناہی ہے کہ ایسا الزام ہے جو بھارت بھی پاکستان پر لگاتا ہے دونوں ہی ملک ایک دوسرے کے ایسے الزامات کی تردید بھی کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھی اسد حسن نیو یورک میں موجود ہیں اور اسد یہ خطاب جو کیا اس کو ظاہرے کے میڈیا میں امریکہ میں بھی پاکستان میں بھی بہت گوریج مل رہی ہیں نیو یورک میں مبصرین کی کیا رہا ہے اس کے بارے میں جی سارا بہت شکریہ مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ جو مشرقی اور مغربی سرحد پر پاکستان کو جس صورتحال کا سامنا ہے اس پر منظر میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت نے جو متفق کا طور پر ایک نکتہ نظر تیار کیا ہے اس کو بہت موثر اور دو ٹوک الفاظ میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے یہ کتنا فائدہ مند ہوگا آگے چل کے اس کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن بہت کنونسنگلی اور دو ٹوک الفاظ میں اپنا پوائنٹ آفو دیا گیا ہے اس دورے میں وزیراعظم نے آلہ سطح کی ملاقاتیں بھی کی امریکی عودے داروں سے اور پھر آپ کی بھی امریکی محکمہ خارج کے ترجمان سے بات ہوئی کیا کہنا ہے ان کا پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون کے بارے میں اس دورے کے بعد وزیراعظم شاہد خاک آن آباسی نے جب ایک رات کو پریس بریفنگ دی ہے اور میڈیا سے بات کی ہے اس میں خاص طور پر انہوں نے ایک حوالہ دیا کہ پریزیڈن ڈونل ٹرمپ کے ساتھ بھی ان کی مختصر سی ملاقات ہوئی ایک گیٹ ٹوگیدر کے اندر لیکن اڑائی سے تین منٹ کی تھی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مائیک پینس سے ملاقات کے بعد لگتا یہ ہے کہ جو انہوں نے پریزیڈن ٹرمپ کو بریف کیا ہے تو انہیں یہ تاثر اور یہ فیلنگز ملی ہیں یہ جیسٹرز ملا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ بھی پاکستان کے نکتہ نظر یا موقف کو سمجھ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اگین جیسے آپ نے کہا وہ اسی چیز کو باور کرا رہے ہیں کہ پاکستان کو اور پاکستان امریکہ تعلقات کو افغانستان سینٹرک نہ ہونے دیا جائے یہاں پہ جب ہم نے محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیلائینا وائٹ سے بات کی سو وہ بھی کم و بیش اسی طرح کے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں کہ پاکستان کو ہم لوز نہیں کرنا چاہیں گے اے سٹریٹیجک پارٹنر امریکہ اور پاکستان کا تعلقات بہت مضبوط ہیں ستر سال پھرانی ہیں کبھی ہماری ڈس اگریمنٹس ہیں کبھی کچھ چھناو ہیں لیکن مذاکرات سے ہم سب ٹھیک حل کرتے ہیں ای بلیویو کہ وہ ایک جوڈ میرنگ نائب سادر پنس ری ایڈریڈڈ پریزیڈنٹ اگری ایڈریڈی جوڈ میرے اگریام بے سامننے اس کا باب آنکر تتمک مسئلہ ہے پاکستان کے رویو پاکستان بے آنکر ملک شاہر کرنا سکتا ہے سوال ابھی پیدا ہو رہا ہے کس کونفیڈنس کے ساتھ پاکستان کی قیادت واپس جا رہی ہے بہت مصروف ان کا یہاں پر ٹور رہا اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے جو کہنا تھا بڑے اچھے انداز میں کہہ دیا ہے اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل فورم ہے یہاں پہ جتنی سائیڈ لائنز ملاقاتیں ہوئی ہیں بہت پاکستان کے موقف کو سمجھا گیا ہے ایک سوال کے جواب میں یہ ضرور انہیں بتایا یا اطراف کیا کہ اگر اب بھی امریکہ بھارت یا افغانستان پاکستان کے ساتھ خاص طور پر افغانستان کی صورتحال پر اتفاق نہیں کرتے سو بہت سے ایسے ریجنل پاورفل ممالک ہیں جس میں روس چین ایران اور ترکی شامل ہیں جو پاکستان کے نکتہ نظر کی حمایت بھی کرتے ہیں سو بہت اپٹیمسترک ہیں کہ تعلقات اس کے بعد بہتری کی سمجھ جائیں گے ٹھیک بہت شکریہ اسید نیو یورک میں اقوائی مفتدہ کے ہیڈ کورٹرز کے باہر آپ اس وقت موجود ہیں اس اپ ڈیٹ کے لیے تینکیو تینکیو مزرعظم پاکستان کی خطاب پہ اب ہم تذجیہ لیں گے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے نیو امریکہ فاؤنڈیشن میں جنوبی ایشیا امور کے ماہر جان ڈیمسی سے جو کہ افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندہ مرہوم ریچرڈ ہول بروک کے ساتھ خطے کے لیے سفارتی خدمات سر انجام دے چکے ہیں مسٹر ڈیمسی thank you so much for your time right now مسٹر اباسی the prime minister of پاکستان he said in his address he repeated his stance that terrorist havens are not present in pakistan they're all in afghanistan and that's where cross-border terrorism is coming from the u.s. and afghan intelligence agency reports disagree with that where do we go from here i mean i think it's clear that there have been terrorist elements for a number of years continue to do so today and many of them are and going back across the border into pakistan where they enjoy saying the pakistan military has gone after terrorist groups in recent years on its side of the durand line but they've been in their approach and that they've gone after those that they feel pose a threat as opposed to those like the taliban and the haqqani network that they view as giving them as agents of influence in afghanistan so until they take a step towards a approach in targeting all terrorist groups and all groups that are attacking americans and afghan soldiers in afghanistan i think we're going to be stuck in this but here's a point here's a question that your comment raises leaving out terrorists who are not a threat to the state of pakistan does that automatically mean that pakistan is actively supporting them well they're certainly and i don't want to overstate pakistan's ability to control these types of groups but they certainly have influence um in the the where the haqqani network and the and the taliban leadership are living um when they've gone after uh the haqqanis in the past because we've put pressure on them they've basically just relocated them to other areas as opposed to actually trying to go after them and and end that movement um so yes pakistan is is so demsie یہ کہتے ہیں کہ pakistan کا یہ موقف کہ وہاں پہ کوئی دہشتگردوں کی پشپناہ کوئی بھی دہشتگردوں کی safe haven ان کی پناہ گاہیں موجود نہیں ہیں یہ بہت زیادہ کیونکہ ابھی بھی اگرچہ پاکستان نے آپریشن تو کیے ہیں دہشتگردوں کے خلاف لیکن آہ تمام تر ایک تو فلش آؤٹ نہیں ہوئے دوسری باجہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ زیادہ تر جو آپریشنز ہیں وہ ان دہشتگردوں کے خلاف ہیں جو پاکستان کی ریاست کی خلاف لڑے ہیں جو اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور demsie کا یہ کہنا ہے کہ یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا کہ پاکستان کا بہت زیادہ کنٹرول ہے ان دہشتگرد گروہوں پر لیکن باہرحال پاکستان کا کچھ حد تک influence ہے جسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور خاص طرح پر حکانی نیٹورک کا معاملہ انہوں نے بھی اٹھایا کہ جب پاکستان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ ان کا خاتمہ کیا جائے ان کو نکالا جائے یہاں سے تو وہ ایک سے دوسرے علاقے تک منتقل ہو جاتے ہیں لیکن مکمل طور پر حکانی نیٹورک نہیں ہو سکا پی ایم آباسی also defended his position as far as افغانستان is concerned and success in افغانستان is concerned but he also kind of in a way criticized American policies there I first want us to hear what Prime Minister آباسی said yesterday and then I'll get your take on it it is clear that peace will not be restored by the continuing resort to military force neither Kabul and the coalition nor the Afghan Taliban can impose a military solution on each other now in the current American policy towards Afghanistan military is the heavy focus and then he also in his speech later on said that the perceived intervention of other countries in a region also also supports this terrorism terrorism flourishes because of that are these veiled criticisms of America's military presence in the region no I mean I think certainly there is a heavy emphasis on a military approach to resolving the situation in Afghanistan but it's a means to an end and I think that even having spoken with senior American officials in this administration they've told me that they see a political settlement as the really only sustainable way to bring stability to Afghanistan so a military mini surge if you want to call it that of a few thousand more troops will boost the morale of the Afghan security forces perhaps by some time for the Afghan security forces to mature but ultimately this is going there's going to have to be a settlement among all the major Afghan factions including okay but last but not the least India Prime Minister Abasi called India a state sponsor of terrorism and in India's response the UN mission to United Nations the Indian mission to United Nations has called Pakistan Terroristan so now when Pakistani leaders domestically are talking about but at international level both India and Pakistan share these kind of blames is there a difference that Pakistan has in its domestic and international narrative and is it something that needs to be reconciled yes I mean certainly the rhetoric that we've heard from both Pakistan and India I think is unhelpful and obviously it would be better if they could work more closely together but we've been trying that for decades and they they tend to get into this old cycle Pakistan is a particular presents particular problems in and the domestic narrative I understand I mean there's domestic political pressure on the civilian leadership in Pakistan often between the civilian and the military leadership within Pakistan but they've really got to focus on how they can improve the narrative that they're presenting internationally so Dempsey can say that Pakistan and India are in a cycle where both are in a different problem and they're not able to make better but in Pakistan there's a civil and military administration that's also necessary that it's not only narrative but it's so believable and so it's so capable of that it's that when the world is presented then it's one time which is more powerful جان ڈمسی really appreciate your insight and thank you for joining us on view 360 Thank you very much شمالی and thank you سبق سکھایا جائے گا تو ایک طرف تو یہ تندو تیز گفتگو جاری ہے اور ساتھ ہی پہلا بین القوامی رد عمل بھی اس شمالی قریہ کی دھمکی کے نتیجے میں سامنے آیا ہے اور وہ آیا ہے جاپان کے وزیر الدفاع کی طرف سے انہوں نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں اگر وہ بہرہ آخ یانوس میں بین البرع آزمی میزائل کی ذریعے ہائیڈروجن بوم کا تجربہ کرتے ہیں تو پہلے کیے گئے تجربات کی روشنی میں ہم اس امکان کو رد نہیں کر سکتے کہ یہ میزائل ہمارے ملک کے اوپر سے گزرے گا اس قسم کے عمل کو برداشت نہیں کیا جا سکتا یہ تھے جاپان کے وزیر الدفاع اور یہاں میں یہ یاد کراتا چلوں کہ یہ چھٹا تجربہ ابھی تک شمالی قریہ کے جانب سے کیا جا چکے ہیں اور اس کے بارے میں جو آخری تجربہ تھا جو سب سے طاقتور تھا ان چھے میں سے وہ اسی مہینے کے اوائل میں کیا گیا لیکن یہ تمام تجربات زیر زمین فسیلیٹی میں انڈرگران فسیلیٹی میں ہوئے یہ پہلی بار ہے کہ شمالی قریہ کے جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ انٹر کانٹینینٹل بلیسٹک مزائل یا بریازمی مزائل کے ذریعے یہ ہائیڈروجن بامب کو ڈیلیور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو شمالی قریہ کے ہمسائیہ ممالک ہیں جو امریکہ کے اتحادی بھی ہیں جاپان یا جنوبی قریہ ان کے لیے اور امریکہ کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے اب دیکھ رہا ہے کہ سفارتی سطح پر اس مسئلے کا حل کیسے نکلتا ہے اور کب نکلتا ہے جی اور اراکی کردستان میں آزادی کا ریفرینڈیم اور اس پر بین القوامی مخاطفت کیوں ہیں اس پر ہم بات کریں گے کچھ ہی دیر میں تازہ ترین خبروں کا سلسلہ جاری ہے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاک کام پر جہاں آپ ایک متعلق کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں جس کے مطابق نئی نصم ماضی کے نوجوانوں سے کم از کم تین سال پیچھے کیوں ہیں اور واشنڈن کے ساؤت ایشن فلم فیسٹیویل میں بھی آپ کو لے کر چلیں گے پروگرامیں آگے چل کے لیکن پہلے دیکھتے ہیں ورلڈ ڈیو جو ہے کیا فلم فیسٹیویل پہ ہے ایک ایسے وقت میں جب ڈاکٹرز موگے کینسر میں مبتلا ہونے کی ایک وجہ پان دھانے کو قرار دے رہے ہیں کراچی میں ایک نئے قسم کا پان مطارف کر آئے گیا ہے یہ کیسا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں آئیس فائر پان ایک نیا انٹروڈکشن ہے پنوالی کے لیے اور یہ آئیس فائر پان جو ہے اس کے اندر آئی سیڈ ہوتی ہے اور اوپر اس کے لونگ پہ فائر کو ہم لٹ کرتے ہیں تو اس کا جو فلیور ہے وہ بہت ایک آئیسی اور سموکی سا فلیور ہے کھاتے ہوئے آپ کو لگے گا کہ آپ کو ہی بہت ہوت گرم چیز کھا رہے ہیں لیکن جیسے ہی آپ اس کو موہ کے اندر رکھیں گے تو بہت ہی ایک تھنڈا منٹ اور ایک سودھنگ ایفیکٹ آپ کو محسوس ہوگا ہے آئیس فائر پان کا جو رسپونس ہے وہ بہت ہی میسیو ہے فیملیز اس کو لائک کر رہی ہیں آئیس فائر پان کے سارے انگریڈینٹس ایڈیبل ہیں پلس یہ کہ اس میں لونگ کام استعمال کر رہے ہیں فائر کے لیے تو پلس اس کے بینیفٹس ہیں اس میں کچھ بھی ہزارڈیز یا ہامفل نہیں موسیقی موسیقی لگ رہا تھا کہ وہ سکتا ہے موہ جلے گا جب یہ موہ کے قریب لائے رہے تھے تو میرے لگ رہا تھا کہ وہ سکتا ہے میرا موہ جلے لیکن جیسے ہی وہ موہ کے اندر رکھا تو اس کی فائر جو ہے وہ بند ہو گئی تھی اور یہ کافی تھنڈا پان ہے موسیقی جہاں کوئی نئی چیز ملتی ہے ایک دفعہ تو جانا ضروری ہوتا ہے اور یہاں سے میں ایک دفعہ بھی مایوس نہیں ہوا تو یہ دوستوں نے بولا تھا کہ ایک نئی چیز جنہوں نے انٹرڈیوز کری ہے تو ہم سیدھا آگئے ہاں بھی پروفیشنل دریگے سے اس نے منایا اور ٹیسٹ ہو تھا مزا ہے فائر پان برف ہے اور آگے دونوں کا مکسچر ہے آپ کے جب موہ میں جاتا ہے تو اس کا ایک مزہ ہی الگے پہ آئے بندہ ہر کوئی کھا کے ٹرائے کر ایک دفعہ اور آج کے شو میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم عراقی کردستان میں ہونے والے ریفرینڈم کے بارے میں اپ ڈیٹ لے کے آئیں گے لیکن ہماری نمائندہ جو اس وقت اربیل عراق میں موجود ہیں ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا باہرال پیر پچیس ستمبر کو عراقی کردستان میں آزادی کے لیے ریفرینڈم ہو رہا ہے جس کی عراقی مرکزی حکومت بھی مخالفت کر رہی ہے سپریم کورٹ نے بھی اس پر پابندی لگانے کا کہا ہے اس کے علاوہ امریکہ سمیت بہت سے اس خطے کے بھی ممالک ہیں جو اس ریفرینڈم کی مخالفت کرتا ہیں تو جو بھی صورتحال پیر کے دن اُبھرتی ہے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ تک بول لے کر آئیں اور دورنگ در ویکنڈ ہم اس پر تازہ ترین اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر تو یہ تھا آج کا ویو 363 آپ کی فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہے گا اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج facebook.com slash ویو اردو پر اور پورا ویکنڈ آپ سے آپ ہم سے کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں اس پیج کے دریئے اب آپ سے پھر کو ملاقات ہوگی have a nice weekend